دوستو یہ ہے جی آج کا ہمارا کام سیلنگ کا ٹاپ ہے اس کے اوپر ہم دیار شیڈ میں پالش کرنے والے ہیں تو پالش سب سے پہلے ہم تیار کر لیتے ہیں جبکہ پہلا سٹیپ بنتا ہے تو پانی ہم ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بوتل میں ڈال کے اس میں ایک سے دو چمچ پی وی سی وڈ گلو کے ملا لیں گے اس کو فیوی کول بھی کہتے ہیں اس کو ملانے کے بعد اس میں ہم نے پیلا ٹالی پاڈر ہوتا ہے جس کو ہم فرنیچر پالش میں استعمال کرتے ہیں اس کے ہم نے تین چمچ استعمال کرنے ہیں چار یا تین چمچ اسی طرح ہم نے دو یا تین چمچ کے برابر کالا سینان ٹالی جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اسی طرح ایک چمچ جو ہے وہ ہم لال سینہ جو ہے پاڈر وہ مکس کر کے اسے اچھی طرح ہم ہلا کے اچھی طرح ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے تو اب ہمارے آگے سٹیپ آتا ہے جی ہم نے جو پالش کرنی ہے جس سطح کے اوپر تو اس کے اوپر ہم نے بیس کورٹ جو ہے وہ بیچ کلر کا انیمل پینٹ جو ہے وہ لگا رکھا ہے اکثر دوست جو ہیں وہ اس پالش کی ویڈیوز میں یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بیس کے اوپر کون سا کلر استعمال کرتے ہیں پلاسٹک ایمیلشن استعمال کرتے ہیں ویدر شیٹ استعمال کرتے ہیں دوستو ان کے لئے یہی جواب ہے کہ یہ انیمل پینٹ ہے دیار کلر کا بیچ کلر کا انیمل پینٹ آپ لگا سکتے ہیں دیار کلر کا انیمل پینٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو پیلنگ ہوتی ہے اس کے جو بلکل دراریں ہوتی ہیں وہاں پر ہم نے پہلے اس کے اوپر پولش لگا لی ہے اب اسی طرح مل مل کا جو کپڑا ہے اس کے ساتھ ہم پورے ایریے کو پریسنگ دیتے چلے جائیں گے تو یہ کام تھوڑا آپ نے بڑی اعتیاد کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اعتیاد سے کریں گے تو اس میں خوبصورتی آئے گی کیونکہ یہ کام تھوڑا نفیس ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں بریش استعمال کر رہا ہوں یہ پرانا بریش ہے تو اس کے ساتھ ہم پریسنگ دیں گے تو یہاں پر میں آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ جو ہم نے پہلے پولش کی تھی وہ مال تھوڑا گف تھا یعنی کہ ہماری پولش جو ہے وہ گف تھی اس لیے ہم اس کو مکمل طور پر ایک بار صاف کر دیں گے اور دوبارہ ہم نے اس پولش میں پانی مکس کیا ہے پہلے ہم نے پانی جو ہے اس کی بہت کم مقدار استعمال کی تھی اس لیے اس سے جو گرین بن رہے تھے ان میں اتنی خوبصورتی نہیں تھی تو دوبارہ ہم نے اس کو پانی مکس کر کے ایک دم روہ کر لیا ہے یعنی کہ اس میں جو گرہ پن ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب اس سے جو گرین بن رہے ہیں یا لکڑی کے جو ریش ہیں وہ بڑے خوبصورت بن کے سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں تو آپ اس پولش میں یہی احتیاط کریں کہ جس طرح میں یہ پریسنگ بریش کے ساتھ دے رہا ہوں یہ پانچ انچ کا بریش ہے جس کے ساتھ ڈسٹیمپر کیا جاتا ہے ہم اس کے ساتھ پریسنگ دے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں صرف لکڑی کا جو ریشہ ہوتا ہے اسی سمت میں ہم نے اس کو کھینچ کے سیدھا کر دینا ہوتا ہے اور گرین جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک معلومات دے دوں کہ جو میں نے کلر استعمال کیے ہیں لال سینہ یا کالا سینہ جو کلر ہے یہ فرنیچر پولش والی شاپ سے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں اور پولش بنانے کے دوران آپ ان کی مقدار کم یا زیادہ کر کے اس کو لائٹ ڈور بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریش جو گریننگ کے لئے میں اکثر استعمال کرتا ہوں یہ کافی عرصے سے میں نے بریش جو ہے یہ بنا کے رکھو ہے آٹھ دس میں نے گریننگ بریش بنائے تھے تو ان میں سے یہ ایک ہی کامیاب ہوا ہے غالباً ایک دو اور بریش بھی ہیں کامیاب ہیں لیکن یہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ٹور باکسیں اس میں ہمیشہ آویلیبل رہتا ہے تو اس کے ساتھ اکثر میں گریننگ کرتا ہوں تو عام بریش ہے چار اینچی والا سنگل بریش جو ہوتا ہے ڈسٹیمپر کرنے والا اس کو ہم کینچی کے ساتھ کاٹ کے ایک کلم کی شیپ دے جیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ گریننگ کے لئے بریش تیار ہو جاتا ہے تو اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو جہاں پر میں نے یہ بریش دکھایا تھا وہاں سے آپ سکرین شورٹ لے لیں اس کو سیو کر لیں سیم اسی طرح بریش کو آپ کاٹ لیں اس کی گولائی جو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے گولائی آپ نے بڑی اچھی طرح دینی ہے تو کاٹنے کے لئے آپ ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں جو یعنی کہ شیور ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب گرین بنانے سے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دے دیتا ہوں بڑی کلیر معلومات دوں گا کہ جو میں یہ دیکھیں مل مل کا کپڑا جس کے ساتھ میں تھوڑا سا مال لگاتا ہوں پولش کا اور بریش کے ساتھ اس کو میں یعنی کہ کھینچ کے اکٹھا کر دیتا ہوں تو جسٹ وہی کپڑا ہے جس کے ساتھ میں نے پہلے مال لگا کے بریش کے ساتھ گرین یعنی کہ پریسنگ دی تھی جو لکڑی کے ریشے بنے تھے بلکل وہی کپڑا ہے وہ پانی کے ساتھ گلہ ہے جیسے ہی میں سطح کی اوپر لگاتا ہوں تو سطح کی اوپر جو پہلے مال لگا ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے اور اس گلے ہوئے مال کو میں بریش کے ساتھ کھینچ کے ایک ریشے کی سمت میں اسے اکٹھا کر دیتا ہوں تو اب یہاں پر میں ایک پوائنٹ کے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کچھ دوستوں کو یہ گرین جو ہے نا یہ اچھے نہیں لگتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آرٹیفیشل ہیں ان میں کوئی خوبصورتی ہے آپ بنا کے دیکھیں یہ زیادہ خوبصورتی بناتے ہیں سیلنگ کے اوپر تو یہ شاید ویڈیو میں آپ کو اتنی اٹریکشن نہ دے رہے ہوں لیکن میں لائیو جس انداز سے میں نے دیکھا ہے یا میں بنا رہا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت دوا یعنی کہ سیلنگ کے سٹاپ میں بہت ہی خوبصورتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں سوری مظاہرہ نہیں کر رہے خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑی ویڈیو جو ہے وہ تیز کر دی ہے کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں تو ان کی احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ ویڈیو کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے میں کچھ معلومات جو ہے وہ دینا اسی لیے بھول جاتا ہوں کہ شارٹ ویڈیو بنائیں دوست دیکھیں یار ان کو سمجھ آئے کچھ باتیں جو ہیں ان کے پلے پڑ جائیں تو یہ دیکھیں تو یہ اتنا مہنگا کام بھی نہیں ہوتا جسٹ پینٹ کے برابر اس کا خرچہ ہوتا ہے کئی دوست جو ہیں وہ خرچہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا یہ کم خرچے میں کام آپ کا ہو جاتا ہے تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار یعنی کہ سیلنگ کے اوپر جو ہم پولش کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کرواتا چلوں کہ یہ جو پولش کا کام ہے قط ان آپ پہلی مرتبہ کریں گے تو آپ سے بلکل ٹھیک نہیں ہونے والا اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ آپ آٹھ دس مرتبہ یہ گرین بنائیں یعنی کہ ایک سپیر پیس لیں پلاسٹک آف پیرس کی پلیٹ لیں اس کے اوپر دیار کلر کر کے اس کے اوپر بار بار پریکٹس کریں مختلف شیب میں آپ بریش کو چلائیں بریش کی جو کٹائی ہے اس کے اوپر غور کریں یا میں یعنی کہ جس طرح میں نے بریش آپ کو کٹ ہوا دکھایا ہے اس طرح اس کو دیکھیں وہ کیسا آپ کو یعنی کہ کٹ کے بنانا ہے تو میں اس ویڈیو میں جس طرح اس کو چلا رہا ہوں میرا انداز ہے اس انداز پر آپ نے جو ہے نا فوکس دینا ہوتا ہے تو یہ کام دیکھنے میں آسان ہے لیکن جب آپ کریں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی آٹھ دس مرتبہ کرنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام معلومات جو ہے نا وہ میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں جو آپ دوستوں کو جس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے تو آخر پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جب یہ گریننگ مکمل ہو جائے گی پندرہ سے بیس منٹ میں یہ خوشک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم وارنش لگا دیتے ہیں وارنش سنثیٹک وارنش جو انیمل پینٹ جو فرنیچر کو چمکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جسٹ وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں وہ آپ نے مٹی کے تیل میں مکس کر کے لگانی ہے تو یعنی کہ اگر آپ پیٹرول میں مکس کر کے لگائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے وہ یہ ہمارے کچھی پالش کو جہاں نا اس کو بھی کھینچ لے تو احتیاط کریں مٹی کے تیل میں آپ وارنش مکس کر کے جسٹ بریش کے ساتھ اپلائی کرنا چاہیں بریش کے ساتھ لگا دیں مل مل کے کپڑے سے اپلائی کرنا چاہیں اس کے ساتھ لگا دیں اگر آپ کے پاس سپریش شاور مشین ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کو سطح کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ جو اس چھت کے اوپر یہ جو سائیڈ پہ آپ کو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے یہاں پر میں ماربل کا ڈیزائن بنانے والا ہوں تو اگلی ویڈیو میں شاید اس کے متعلق بھی آپ کو معلومات مل جائے تو میں ان دوستوں کے ساتھ خاص کر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یار اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ پینٹ کے متعلق معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر کی سیلنگ کے اوپر اچھے اچھے ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں تو ایک سو ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے یار اٹھائیں ویڈیو دیکھیں اس جیسی ڈیزائنگ بنوانے بڑی عام اور سادہ سی زبان میں میں نے معلومات دے رکھی ہوتی ہے کچھ معلومات تو جو ہے شروع شروع والی ویڈیوز میں ہو سکتے ہیں نہ بھی دی گئی ہو لیکن جیسے ہی اپ ڈیٹڈ ویڈیو آتی ہیں تو میں ان چیزوں کو جو ہے نا امپروو کرتا ہوں میں کوشی کرتا ہوں کہ جن چیزوں کے متعلق سوالات زیادہ کیے جاتے ہیں میں ان چیزوں کو شامل کر لیتا ہوں اپنی ویڈیو میں تو دوستو آپ سے ملقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں تو اپنے دوست احسان دانش کو اجازت دیجئے گوڑ بھائی